اگر ہم کچھ فورسز کی بات کر لیں گے اس سیشن میں میرا کنسور میکینکس ہیں جو ہم یہاں پر ڈیل کرنے والے ہیں تو اس حساب سے ہم فورسز کو دو ٹائپس میں کٹیگرائز کر لیں گے ایک ٹائپ کو ہم کہیں گے فیلڈ فورسز اور دوسرے ٹائپ کو ہم کہیں گے کنڈائٹ فورسز فیلڈ فورسز اور کنڈائٹ فورسز اب ان میں فرق کیا ہے کافی سیمپل سا فرق ہیں ان میں فیلڈ فورسز وہ فورسز ہیں which can act at some distance گراوٹیشنال فورسز کیا اگر ہم بات کر لیں گے یہ باڈی اے ہیں یہ باڈی بی ہیں ان کے بیچ میں گراوٹیشنال فورسز ہیں اٹریکٹو فورسز ہیں یہ ایف اے بی فورسز آن اے ڈیو ٹو بی گراوٹیشنال فورسز اور ایف بی اے فورس آن بی ڈیو ٹو اے گراوٹیشنال فورسز اب اس گراوٹیشنال فورسز کے لیے ان دو کا کنٹیکٹ میں ہونا ضروری نہیں ہے یہ گراوٹیشنال فورسز ڈسٹنس پہ بھی ایکٹ کر لے گا سن اور ارز جو ہے وہ کنٹیکٹ میں نہیں ہے they are far away from each other تب بھی ان کے بیچ میں گراوٹیشنال فورسز ہیں تو گراوٹیشنال فورسز کے لیے کنٹیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے ایسے الیکٹرو سٹرائٹک فورسز کے بیچ میں جو فورسز ہیں ان کے لیے کنٹیکٹ میں چارجز کا کنٹیکٹ میں ہونا ضروری نہیں ہے تو فیلڈ فورسز ویڈ فورسز ہیں which can act at a distance جب ایک باڈی دوسری باڈی پہ فورس لگا دے گی اور اس باڈی کا کنٹیکٹ میں ہونا ضروری نہیں ہے کنٹیکٹ میں ہو بھی سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ضروری جو ہے وہ کنٹیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے تو ان کو ہم فیل فورسز کہیں گے اور فیل فورسز میں سے کچھ اگزامپل جو ہمیں یوز کرنے ہوں گے کبھی کبھی پہلے تو گراوٹیشنل فورس گراوٹیشنل فورس ایم جی فارم میں ہم اس کو فلحالی یوز کرنے گے گراوٹیشنل فورس آپ کے لیندھ کلاس میں صرف ایک فیل فورس ہے جو آپ کو یوز کرنا ہوگا باقی ٹویلز میں آپ کو الیکٹرو سٹائٹک فورس یوز کرنا ہوگا الیکٹرک فورس میکنیٹک فورس آپ کے پاس آئے گا دو میکنیٹس کے بیچ میں فورس جو ہے اس کے لئے میکنیٹس کا کنٹیکٹ میں ہونا ضروری نہیں ہے دو چارجز کے بیچ میں جو فورس ہیں ان چارجز کا کنٹیکٹ میں ہونا ضروری نہیں ہے دو باڈیز کے بیچ میں جو گراوٹیشنل فورس ہے ان کے بیچ میں کنٹیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے سو یہ تین فورسز ہوں گے یہ گراوٹیشنل فورس الیکٹرک فورس اور میکنیٹک فورس یہ تین فیل فورسز میں سے آئیں گے اور گراوٹیشنل فورس جو ہیں وہ فیلحال آپ کو یوز کرنا ہوگا اس میں دوسرا ٹائپ جو ہوں کنٹیک فورسز کا ٹائپ کنٹیک فورسز میں وہ فورسز آئیں گے جن کا کنٹیکٹ میں ہونا ضروری ہوگا جب دو باڈیز کا کنٹیکٹ میں ہونا ضروری ہے تب جا کے اس فورس کو ہم کہیں گے کنٹیکٹ فورس سب سے فیموس ایکزامپل جو آپ نے 910 کلاسز میں پڑھا ہوگا فرکشنل فورس ہیں دو سرفیسز کے بیچ میں جب کنٹیکٹ ہے تب ہی جا کے فرکشن ہے اگر کنٹیکٹ نہیں ہے تو فرکشن نہیں ہے تو وہ کنٹیکٹ کے ہونے کے وجہ سے جب فورسز آئیں گے ان کو ہم کنٹیکٹ فورسز کہیں گے اور جب کنٹیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے تب ہم ان کو فیلڈ فورسز کہیں گے فیلڈ فورسز میں سے گراوٹیزمن فورس فیلال اس سال کے لئے سب سے ایمورنٹ ہوگا اب کنٹیکٹ فورسز میں سے ہم کچھ ٹائپس کی بات کرلیں گے سب سے پہلے جس کے میں بات کرلوں گا وہ ہے سپرنگ فورس سپرنگ فورس اگر ہمارے پاس کوئی سپرنگ ہے اب سپرنگ ہم سب انہیں ڈے ٹو ڈے لائک میں دیکھی ہے یہ سپرنگ ہمارے پاس ہے اس سپرنگ میں ہمیں پتا ہے کہ سپوز یہ میرے پاس یہاں پر دو سپرنگ ہیں یہ سپرنگ میرے پاس ہے اب سپرنگ کی خاص بات کیا ہے اگر میں ایک سائٹ کو فکس کرنوں اور دوسرے سائٹ کو کھینچوں you can see beyond some limit میں اسے نہیں لے پا رہا ہوں so جب میں اسے کھینچ رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ٹرنز میں کچھ expansion ہو رہا ہے extension ہو رہا ہے اور جب میں اس کو compress کر رہا ہوں you can see یہ میرے انگلیوں پر واپس فورس دے رہا ہے تب ان کی ٹرنز کے بیچ میں distance جو وہ کم ہو رہی ہے so دونوں کیسز میں اس کی لنگ جو ہے وہ change ہو رہی ہے this is natural length اس کی جو natural length ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اب natural length جب ہے تب اس میں نہ ہی کوئی elongation ہے نہ ہی کوئی compression ہے تو یہ خام خام مجھ پر فورس نہیں دے گا جب میں اس کو expand elongate کر لوں گا تو یہ مجھے واپس کھینچ رہا ہے اور دونوں سائٹ سے واپس کھینچ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں صرف اس سائٹ سے کھینچ رہا ہوں تو اس سائٹ سے واپس کھینچ رہا ہے دونوں سائٹ سے واپس کھینچ رہا ہے اور جب میں compress کر رہا ہوں تو دونوں سائٹ سے مجھے push کر رہا ہے so اس spring کو جو نیچرل لنگز میں ہے اگر آپ کسی وجہ سے ایکسپینڈ کر لیں گے الانگیٹ کر لیں گے یہاں سے کوئی الانگیٹ کر رہا ہے فورز دے کے یہاں سے کوئی الانگیٹ کر رہا ہے فورز دے کے تو یہ یہاں سے بھی واپس فورز دے رہی ہے یہاں سے بھی واپس فورز دے رہی ہے یہاں سے بھی پول کر رہی ہے یہاں سے بھی پول کر رہی ہے تاکہ یہ اپنی نیچرل سٹیٹ میں واپس آ جائے نورمل لنگز میں واپس آ جائے جب میں اس کو یہاں سے ایک سائٹ سے کھینچ کے چھوڑ رہا ہوں تو یہ واپس اپنی لینگز پہ آ رہی ہے چھوڑ رہا ہوں واپس آ رہا ہے ایسے فورسز کو ہم ریسٹورنگ فورسز کہتے ہیں میں کمپریس کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں یہ واپس اپنی جگہ پر آ رہا ہے میں لانگیٹ کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں اپنی لینگز پہ واپس آ رہا ہے ایسے فورسز کو ہم ریسٹورنگ فورسز کہیں گے اور اس کیس میں آپ دیکھیں کہ یہاں سے بھی یہ پول کر رہا ہے یہاں سے بھی یہ پول کر رہا ہے جیسے میں یہاں پر ایکسپینڈ کر لوں گا یہ میرے دائیں ہاتھ کو بھی پول کر رہا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پول کر رہا ہے so that makes it a pulling force pulling force یہ کب جب آپ نے اس کو elongate کیا ہے جب آپ نے اس کا extension کیا ہے اس کی length کو increase کیا ہے لیکن جب آپ اس کو compress کر لیں گے تو یہ میرے دونوں ہاتھ کو push کر رہا ہے اس کو یہاں push کر رہا ہے اس کو یہاں push کر رہا ہے تب ہی جا کے میں جب چھوڑ رہا ہوں تب ہی جا کے واپس اپنی length پر آ رہا ہے تو اس time یہ pushing force بن جائے گا pushing force بن جائے گا جب آپ اس کو compress کر رہے ہیں جب آپ اس کو compress کر رہے ہیں تو spring میں جب بھی آپ اس میں elongation develop کر لیں گے یا compression develop کر لیں گے تو elongation کے time یہ pull کر لے گی pulling force لگا دے گی اور compress کرنے کے time یہ pushing force لگا دے گی اب میں یہاں پر تھوڑا سا force لگا رہا ہوں تھوڑا سا extension ہے میں تھوڑا سا pull feel کر رہا ہوں لیکن جب میں زیادہ force لگا رہا ہوں زیادہ expand کر رہا ہوں تو زیادہ pull آ رہا ہے you can see my hands are shaking now so اس میں کیا مسئلہ ہے یہ جو force ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے اس کی length کو کتنا change کیا ہے کتنی length کو کام کیا یا کتنا length کو increase کیا ہے so force جو ہے that is directly proportional to minus x x جو ہے that is change in length x is change in length of the spring change in length of the spring اور proportionally constant ہم لگاتے ہیں equal to minus kx so f is equal to minus kx k is the proportionality constant اس کی ڈیٹیل میں یہاں پر نہیں جاؤں گا x is the important thing for us x جو ہے that is elongation in the spring یا compression in the spring آپ نے کدھرے اس کی length کو change کیا ہے now what is this minus sign doing here what is this minus sign doing here وہ ذرا آپ دیکھ لیں suppose میں کوئی spring لے رہا ہوں اس کا ایک سائیڈ میں کسی wall کے ساتھ fix کر رہا ہوں اور دوسرا سائیڈ یہاں پر ہے اب اگر میں اس کی length کو increase کر رہا ہوں یہاں تک لہا رہا ہوں by applying some external force applied force تو remember original یہاں پر تھا let's call this zero origin تو یہاں سے یہاں تک آپ نے اس کو expand کیا ہے x elongate کیا ہے اب اس میں جو force آئے گا یہ واپس pull کر لے گا کی پوشی کر لے گا elongate کیا ہے تو واپس یہ اس کو pull کر لے گا یہ force spring force لگا دے گا fs میں اس کو پر لگا دوں اب نوٹ کر لیں x elongation ہے آپ نے x positive رکھا ہے positive بنا دیا ہے لیکن force جو ہے وہ negative direction میں ہے آپ نے elongation دیا ہے force اس کو واپس compress کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دو طریقے اس کو دیکھنے کے یا تو آپ ایسے دیکھیں گے x جو ہے وہ positive ہے positive direction میں ہے force جو ہے وہ negative direction میں ہے تو ان دو کی directions opposite ہیں اس لئے this minus sign یا پھر آپ ایسے اس کو دیکھ سکتے ہیں x is the elongation اور force جو ہے وہ compress کرنے کی کوشش کر رہا ہے x elongate کر رہا ہے force واپس compress کرنے کی کوشش کر رہا ہے that is why this minus sign اور اگر آپ supreme کو compress کر رہے ہیں یہاں تھا so zero یہاں پر تھا اب x یہ ہے so یہ اب یہاں پر push کر لے گی spring force so you can see x جو ہے وہ negative direction میں ہے force جو ہے وہ positive direction میں ہے تو there are opposite signs opposite directions اس وجہ سے یہ minus sign یا پھر آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں x جو ہے اس نے spring کو compress کیا ہے اور spring force جو ہے وہ spring کو اب واپس elongate کرنا چاہتے ہیں تاکہ واپس اپنی لیول پہ آ جائیں تو یہ compress ہے یہ elongate کرنے کی کوشش کر رہا ہے in that sense بھی opposite sense میں ہے تو اس وجہ سے mathematically we have this minus sign here so spring force is equal minus x جتنا آپ زیادہ elongate کر لیں گے اتنا force زیادہ ہے جتنا آپ کم elongate کر لیں گے اتنا force کم ہوگا اگر آپ کچھ elongate نہیں کر لیں گے کچھ compress نہیں کر لیں گے force نہیں ہوگا اگر آپ زیادہ compress کر لیں گے زیادہ force ہوگا کم compress کر لیں گے کم force ہوگا directly proportional to x جتنا آپ نے elongate کیا ہے یا پھر جتنا آپ نے اس کو compress کیا ہے یہ force جو ہے اس chapter میں کم ہی use ہوگا شاید ہی کبھی use ہوگا اگلے chapter میں work power energy میں زیادہ use ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر اس کی زیادہ details نہیں لیکن باقی force اس کو understanding کرنے میں understanding میں یہ force جو ہے ہمارے کام آ جائے گا اس لئے میں نے اس کو یہاں پر consider کیا ہے اب یہ تو پہلا contact force ہے اب یہاں پر note کر لیں سپرنگ میں ہاتھ یہاں پر رکھ رہا ہوں تو سپرنگ مجھ پر کوئی force نہیں لگا دے گی جب تک میں contact میں آگے اگر صرف contact یہ ہے just touching اس میں کوئی elongation نہیں ہے کوئی compression نہیں ہے just touch میں اس کو کر رہا ہوں تو اس time بھی کوئی force نہیں ہے پھر جب میں اس کو push کر رہا ہوں یا elongate کر رہا ہوں تب جا کے یہ force لگا رہی ہے سو سپرنگ جس body کے ساتھ بھی contact میں ہوگی تو اس body پہ سپرنگ force لگا دے گی وہ کبھی pushing force ہوگا کبھی جو ہے pulling force ہوگا تو یہ پہلا contact force ہمارے لیے اب دوسرا force جو کافی important force ہے جس کی ہم بات کر لیں گے that is tension force اب tension force کا بات ہے tension force جو ہے strings میں ہوگا strings میں cords میں rods میں جو بھی ہیں اب ان میں tension force جو ہیں پہلے originate کیسے ہوتا ہے پھر جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کی details کیا ہوں ہمارے پاس کوئی string یہاں پر ہے string جو ہیں اس میں different particles ہوں گے different molecules ہوں گے atoms ہوں گے بہت سارے میں یہاں پر فیلحال دو items کی بات کروں گا جو bond میں ہوں گے اس کے بعد پھر پوری رسل کی بات کر لیں گے string کی بات کر لیں گے یہ ایک item ہے اور یہاں پر دوسرا item ہے bond it to each other equilibrium میں تو ان کے بیچ میں جو distance ہے وہ bond length والی distance اب ان کے بیچ میں attractive force ان کے repulsive force میں present تو دونوں forces ہیں اس کے electrons جو ہوں گے اس کے electrons کے ساتھ ریپلشن ہوگا اس کے protons کا اس کے protons کے ساتھ ریپلشن ہوگا لیکن Guas تو present تو دونوں forces ہیں attractive force بھی present اور repulsive force بھی present ہے اٹرائیٹو بھی ہے رپلسو بھی ہے اب نیٹ فورس ان میں کیا ہوگا نیٹ فورس جو ہیں وہ اس میں کیا ہوگا نیٹ فورس اس میں اگر ایکولیبریم ہیں اگر بانڈ لنگت والی پوزیشن پہ بانڈ لنگت والی ڈسٹنس پہ یہ ایٹمز ہیں تو ان کے بیچ میں نیٹ فورس جو ہیں وہ زیرو کے برابر ہوگا that would simply mean کہ اٹرائیٹو فورس اور رپلسو فورس برابر ہوں گے اب اگر ان کے بیچ میں آپ ڈسٹنس کو انکریز کر لیں گے یا کرنے کی کوشش کر لیں گے تو ان کے بیچ میں اٹرائیٹو فورس آئے گا جو ان کو واپس لانے کی کوشش کر لے گا اور اگر آپ ان کو کمپریس کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں رپلسو فورس آئے گا جو ان کو واپس ایکولیبریم میں لانے کی کوشش کر لے گا سو اس میں جو فورس اور ڈسٹنس کے بیچ میں میں یہاں پر گریف ڈروہ کر لوں گا وہاں سے زیادہ فائدہ ہوگا force or distance graph is something like this یہ negative force جو ہوگا وہ attractive force ہے negative f is attractive اور positive f جو ہے positive force جو ہے وہ repulsive ہے یہ والی distance جو ہے یہاں پر وہاں پر net 4 جو ہے وہ 0 کے برابر ہے وہ یہ equilibrium والی بات جس میں net 4 0 اور یہ distance جو ہے وہ equilibrium والی distance یعنی bond length والی distance اگر آپ distance کو increase کر رہے ہیں ان دو کے بیچ میں of course microscopic level پہ distance increase آپ کر رہے ہیں atoms ہی microscopic ہیں ہم انہیں دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں تو جو ان کے بیچ میں distance ہے وہ بھی microscopic ہے so microscopic level پہ آپ distance کو increase کر رہے ہیں microscopic اسے ہم دیکھ بھی نہیں کر پائیں گے notes بھی نہیں کر پائیں گے microscopic level پہ جب آپ ان کے distance کو increase کرتے ہیں suppose یہاں تک distance بنا دی تو force جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے negative force negative کا مطلب attractive force اگر آپ نے distance کو اور increase کیا of course microscopic level پہ بات ہو رہی ہیں تو force increase ہو رہا ہے اور distance increase کر رہے ہیں force اور increase ہوگا you can see یہاں تک یہ almost linear کر رہا ہے so that means direct relationship دو کے بھی force اور distance کے بیچ میں so جتنا آپ distance کو increase کر رہے ہیں ان کے بیچ میں اتنا force جو ہے وہ increase ہو رہا ہے اور attractive force ہیں یاد کریں spring کے case میں بھی ویسا ہوا تھا اور اگر آپ ان کے بیچ میں distance کو کم کر رہے ہیں ok کم کر رہے ہیں تو یہ distance r0 سے کم جب آپ distance کو کم کر رہے ہیں تو force یہاں پر آ رہا دو کے بیچ میں repulsive force ہیں positive force مطلب بھی repulsive force آپ distance کو اور کم کر لیں گے force جو ہے repulsive ہی ہے لیکن اور زیادہ increase ہو رہا ہے آپ distance کو اور کم کر لیں گے یہ repulsive force اور increase ہو رہا ہے جتنا آپ distance کو increase کر رہے ہیں attractive force increase ہو رہا ہے جترہ آپ distance کو decrease کر رہے ہیں repulsive force increase ہو رہا ہے اور دونوں cases میں کیا کوشش ہو رہی ہیں attractive force اگر ہے تو یہ ان کو یہاں پر واپس لانا چاہتا ہے repulsive force اگر ہے تو یہ ان کو یہاں پر equilibrium پر واپس لانا چاہتا ہے zero والی distance پر واپس لانا چاہتا ہے okay so what we can imagine is جسے ہمارے لئے آسانی ہوگی ہم imagine کر سکتے ہیں کہ ان دو atoms کے بیچ میں ایک سپرنگ لگی ہوئی ہے atoms مائکروسکوپک سپرنگ بھی مائکروسکوپک اور remember یہ distance is مائکروسکوپک ہے تو we will hardly notice them یہ کافی زیادہ stiff سپرنگ کافی زیادہ strong سپرنگ بہت زیادہ سپرنگ سپرنگ ہوگی تو آپ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرنے گے یا آپ کو نہیں کرنے دے گا مائکروسکوپک لیول پہ ہوگا لیکن ہم اسے نوٹس نہیں کر پائیں گے مائکروسکوپک لیول پہ ہم کہیں گے ہمارا view جو ہوگا ہم کہیں گے ہم distance کو increase کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سپرنگ نہیں کرنے دیتا ہے ہم distance کو decrease کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سپرنگ کرنے نہیں دیتا ہے سو اگر آپ اس میں force لگا رہے ہیں سپوز یہ آپ applied force لگا رہے ہیں external agency کے درو تو سپرنگ جو ہے وہ واپس force لگا دے گی جو آپ کے force کو balance کر لے گی اور atoms کے بیچ میں distance کو increase نہیں ہونے دے گی remember distance increase ہوگی مائکروسکوپک لیول پہ مائکروسکوپک لیول پہ ہم اسے دیکھ بھی نہیں پائیں گے سو ہم کہیں گے کہ distance ہم increase کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سپرنگ جو ہے وہ restoring force لا رہی ہے اور وہ distance کو increase ہونے نہیں دے رہی ہے آپ اپنا applied force زیادہ کر لیں گے سپرنگ جو ہے وہ اپنے force کو زیادہ کر لے گی آپ کے force کو پھر سے balance کر لے گی distance کو increase ہونے نہیں دے گی آپ اور زیادہ کر لیں گے یہ اور زیادہ بن جائے گا آپ کے force کو balance کر لے گا اور distance کو increase ہونے نہیں دے گا یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا distance increase ہوگی اتنا force increase ہوگی لیکن یہ distance جو ہے مائکروسکوپک ہے اس لئے یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ distance ہم increase کر رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم distance increase کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ increase جو ہے مائکروسکوپک لیول پہ ہے سو جتنا آپ force زیادہ لگا دیں گے restoring force جو atoms molecules کے بیچ میں ہیں جس ہم view کر سکتے ہیں as the spring وہ زیادہ ہوگا restoring force increase ہوگا جو آپ کو distance increase کرنے نہیں دے گا آپ یہ force کم کر لیں گے یہ اندر بھی force کم ہوگا آپ یہ زیادہ کر لیں گے تو یہ اندر زیادہ ہوگا سو آپ نے آپ کو یہ adjust کر رہا ہے we call such forces self adjusting forces اور اگر آپ ان کے بیچ میں distance کو decrease کرنا چاہتے ہیں by applying some force اب آپ inward force لگا رہے ہیں تو distance کو decrease کرنے کی کوشش spring کو compress کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو remember repulsive force آئے گا distance کو آگر decrease کر لیں گے تو یہ واپس repulsive force دے گا جو spring جو ہے compress ہونے نہیں دے گا اور ان کے بیچ میں distance کو decrease ہونے نہیں دے گا so again جتنا آپ زیادہ force لگا دیں گے اتنا یہ increase ہوگا اور آپ distance between the two items کو decrease ہونے نہیں دے گا so چاہے آپ distance کو increase کرنے کی کوشش کریں یا distance کو decrease کرنے کی کوشش کریں microscopic level پہ وہ distances تو change ہو جائیں گی لیکن microscopic level پہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو وہ کیوں ہوگا کیونکہ under restoring force آئے گا جو distances کو نہ ہی increase ہونے دے گا نہ ہی decrease ہونے دے گا of course اگر آپ اپنا force جو ہے وہ beyond some limit دیں گے suppose یہاں پر آپ force لگا دیں گے تب bond جو ہے وہ break ہو جائے گا لیکن اس level تک ہم نہیں جائیں گے اب یہی exactly same بات جو ہے وہ string میں ہم extend کر لیں گے اگر میرے پاس یہ string ایک ہے میں اسے view کر سکتا ہوں as an atom here spring atom here spring atom here spring atom here single line میں نے consider کیا of course وہاں پر millions of lines ہوں گے ایک string میں اب ان کے بیچ میں یہ strings لگی ہوئے ہیں remember کافی زیادہ stiff springs ہیں وہ length کو increase or decrease ہونے نہیں دیں گے سپوز یہاں پر آپ نے اس atom کو کسی طریقے سے کسی wall کے ساتھ باند دیا ہے باند دیا بند کر دیا ہے اب آپ یہاں پر force لگا رہے ہیں f آپ کے applied force جو ہیں وہ اس پہ آ رہا ہے اور اس کو یہاں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے right word لینے کی کوشش کر رہا ہے molecule 1 کو یا atom 1 کو 2 3 4 and so on اس کو دائی اور لینے کی کوشش کر رہا ہے جب یہ دائی اور جانے کی کوشش کر رہے گا تو spring expand ہوگی یا expand ہونے کی کوشش کر لے گی تو spring جو ہے وہ واپس force لگا دے گی یہاں پر اب spring ایک کے سائٹ سے force نہیں لگا دے گی وہ دونوں سائٹ سے force لگا دے گی so آپ کے applied force کے وجہ سے یہ atom 1 جو ہے molecule 1 جو ہے particle 1 جو ہے وہ دائی اور مو کرنے کی کوشش کر رہا ہے with a result ان دو atoms کے بیچ میں distance کو increase کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پر spring جو لگی ہوئی ہے جو اصل میں بسکلی bond ہے وہ ایک restoring force لا رہا ہے جو اس کو دائی اور جانے نہیں دے رہا ہے distance کو increase ہونے نہیں دے رہا ہے اب جب یہ force جو یہاں پر ہے spring 1 میں جو force ہے یہ force اس molecule پہ ہے particle 2 پہ ہے جو particle 2 کو دائی اور لینے کی کوشش کر رہا ہے جب particle 2 دائی اور جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ان دو کے بیچ میں distance increase ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اب جب ان دو کے بیچ میں distance increase ہونے کی کوشش ہوگی تو spring جو ہے وہ اپنا force لگا دی گے restoring force اور distance کو increase ہونے نہیں دے گی سو spring b میں بھی یہ force آ رہی ہوں یہ آپس اس کو کھینچے گا اس کو balance کر لے گا لیکن اس کو بھی کھینچ رہا ہے جب یہ force spring b میں جو force وہ particle 3 پہ آ رہا ہے وہ particle 3 کو دائیں اور لینے کی کوشش کر رہا ہے particle 3 جب دائیں ہو جانے کی کوشش کرے گا تو یہ 3 اور 4 کے بیچ distance کو increase کرنے کی کوشش کرے گا تو اس spring c میں restoring force آئے گا جو distance کو increase ہونے نہیں دے گا اب particle 4 پہ یہ جو force ہے وہ particle 4 کو دائیں اور کھینج کی کوشش کر رہا ہے that would mean یہ force particle 4 جو force لگا رہا ہے particle 4 پہ جو force آ رہا ہے وہ force in turn اس پہ آ جائے گا wall پہ آ جائے گا اور wall جو ہے وہ obviously واپس force دے گی reaction force دے گی so this is force experienced by the string due to the wall and نہیں نہیں الٹا force experienced by the wall due to the string and this is force experienced by string due to the wall یہ پہ بھی ایسا ہوگا آپ اس molecule کو کھینچ رہے ہیں سو سپوز آپ یہ ہیں تو یہ molecule آپ پہ reaction force واپس دے گا جو اس کے برابر ہوگا action اور reaction اب ذرا دیکھ لیں ہمارا point جو ہے یہ string ہے آپ نے اس پہ force لگا دیا اس item پہ اس item کے وجہ سے اس particle پہ force لگا دیا اس end پہ force لگا دیا particle one پہ force لگا دیا particle one نے particle two پہ force لگا دیا through this spring a particle two نے particle three پہ وہ force لگا دیا through this spring b particle three نے particle four پہ وہ force لگا دیا through spring c particle four جو wall پہ force لگا رہا ہے جو بھی وہاں پر connection آپ نے بنا دیا ہوگا اس کے وجہ سے force wall پہ لگا رہا ہے تو آپ نے string کے ایک end پہ force لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں string کا دوسرا end جو ہے جو بھی اس کے ساتھ connected ہوگا یہاں پر wall ہے تو wall پہ force لگا رہا ہے اب مسئلہ اترا ہی force ہوگا کہ اس سے کم ہوگا وہ depend کر لے گا different situations میں اس پہ فیلحال ہم نہیں جائیں گے اس والی case میں جو یہاں پر particular لی ہم دکھائیں گے آپ کے applied force اس کے برابر ہوگا exactly same ہوگا اس کو لیکن generalize بات میں کر لیتے ہیں فیلحال اس کی ہم بات نہیں کر لیں گے another point کے بیچ میں force آ رہا ہے یہ جو force وہاں پر restoring forces آ رہے ہیں this is what we call as tension force this is what we call as tension force so with the help of a string آپ string پہ force لگا رہے ہیں in turn وہ کسی اور object پہ force لگا رہا ہیں آپ آگے دیکھیں گے ہم directions بھی اس میں modify کر سکتے ہیں یہ force جو ہے وہ tension force ہے اب ذرا اس کو دی لیں particle one is at rest particle one اگر rest پہ ہے تو جو force آپ نے particle one پہ لگا دیا ہے یہاں سے بھی وہی force ہونا چاہیے کیونکہ rest پہ ہیں تو net force zero ہونا چاہیے net force zero ہونے کے لئے آپ applied force is force کے برابر ہونا چاہیے اب یہ اور یہ تو برابر ہیں تو یہ force is force کے برابر ہیں یہ اور یہ برابر ہیں کیونکہ same spring میں ہے particle two جو ہے یہاں سے force experience کر رہا یہاں سے force experience کر رہا اگر rest پہ ہیں تو یہ forces برابر ہوں گے تو یہ force اس force کے برابر یہ اس کے برابر یہ اس کے برابر یہ اس کے برابر اب same spring یہاں پر ہے سپرنگ بھی تو یہاں پر جو force ہوگا وہی یہاں پر بھی ہوگا سپرنگ دونوں سائیڈ سے same force لگا دے گی اب یہ force particle three کو کھینچ یہ کیونکہ سپرنگ ریسٹ پہ ہے یہ دونوں برابر ہیں particle four پہ دو forces آ رہے ہیں یہ force اور یہ force particle four آگر ریسٹ پہ ہیں تو یہ دونوں برابر ہونے چاہیے تو یہ force اس کے برابر یہ فورس اس کے برابر یہ فورس اس کے برابر یہ انٹرن اس کے برابر کیونکہ action اور reaction forces ہیں تو اس کا مطلب ہوا یہ force اور یہ force برابر ہوئے تو جس force سے آپ string کے ایک end کو پول کر رہے ہیں string اسی force سے دوسرے end پہ جو بھی object آپ نے اس سے connect کہا اس force سے اس کو کھینج رہی ہے لیکن اس case میں ایسا ہو رہا ہے اب اگر forces جو ہیں وہ شاید unbalanced ہوں لیکن string میں جو بھی ہمارے پاس strings آئیں گے string میں ہم ان کو ہمیشہ mass less لیں گے mass less کا simply مطلب ہوگا کہ ان کا mass negligible ہے i don't know if it is i or e i am very bad at spelling so string جو ہے وہ mass less ہے mass کا مطلب کو کھینچ رہے آپ کا mass 50 kg ہو گا یہ block کے ساتھ connected ہے اس کا mass 10 kg ہو گا اور بیچ میں string کا mass a few grams تو string کا mass negligible ہو گا in comparison to the mass جن کے ساتھ connected ہے mass less اب اگر mass less net force is equal to mass into acceleration یاد کریں اگر mass four So mass less particle one کو لے لیں mass less ہیں تو یہ دنوں forces برابر ہوں گے particle two کو لے mass less ہیں یہ دنوں forces برابر ہوں گے particle three mass less two forces برابر ہوں گے particle four mass less دنوں forces برابر ہوں گے то net force zero ہے اگر ماس negligible ہے اگر ماس less ہے تو ہر کسی پوائنٹ پہ یہ same force develop ہو رہا ہے اس force کو جو ہم نے کہا کہ tension ہے اب tension کے بارے میں دیکھیں کہ string کے ہر کسی پوائنٹ پہ develop ہو رہا ہے particle 1 لے لیں اس پہ tension force آ رہا ہے particle 2 لے لیں اس پہ بھی آ رہا ہے دونوں side سے particle 3 لے لیں اس پہ بھی آ رہا ہے particle 4 لے لیں اس پہ بھی آ رہا ہے اب ایک ہی side سے string ہے تو ایک کے side سے دوسرا جو ہے وہ box کے وجہ سے force ہے جتنا یہاں پر ہے اتنا یہاں پر ہے تو tension at every point is same although یہ آگے change بھی ہوگا different situation جب ہمارے پاس آئیں گی فیلحال ہم کہیں گے tension ہر کسی پوائنٹ پہ same ہے کیونکہ mass less ہے اس لئے change کہاں پر ہوگا وہ ہم آگے چل کے شاید next chapter میں اس کی بات ہوگی اچھا یہ بیچ میں یہ tension force develop ہو رہا ہے یہ ہمارے لئے زیادہ ضروری نہیں ہے ہمارے لئے زیادہ ضروری ہے کہ string جہاں پر کسی اور body کے ساتھ contact میں ہے یہاں پر string جو ہے وہ آپ کے ساتھ contact میں ہے یہ آپ کو یہاں پر force لگا رہی ہے tension force جسے ہم کہیں گے pull کر رہی ہے string is box کے ساتھ connected ہے یہ box کو یہ دیکھیں pull کر رہی ہے یہاں سے بھی pull کر رہی ہے یہاں سے بھی pull کر رہی ہے تو دو بات ہے پہلی بات کہ pulling force ہوگا اور جس کے ساتھ connected ہے اس کو pull کر لے گا جس کے ساتھ بھی connected ہے اس کو pull کر لے گا سو اس کی یہاں پر کچھ examples دیکھتے ہیں سپوز ایک کسی block کو ہم نے hang کیا ہے with the help of a string اس block پہ ایک تو mg ہوگا اب mg کے وجہ سے کیا ہوگا string میں کھچاو آئے گا string کی length کو increase کرنا چاہے گا کھچاو آئے گا وہی جو یہاں پر ہوا تھا آپ string میں کھچاو لارہے ہیں آپ string کی length کو increase کرنا چاہتے ہیں آپ ان دو کو دور دور لینا چاہتے ہیں سو ان دو کے بیچ میں distance کو آپ نے increase کرنے کی کوشش کی تھی ان دو کے بیچ میں بھی distance کو increase کرنے کی کوشش کی تھی ان دو کے بیچ میں بھی distance کو increase کرنے کی کوشش کی تھی صرف ہم کوشش کہیں گے microscopic level پہ تو ہوگا لیکن یہاں پر ہم macroscopic level کی بات کریں گے تو اب string کی length کو increase کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی کے حساب صرف springs activate ہو جاتی ہے اور وہاں پر tension force ہوتا ہے اب string جو ہے یہاں پر اس block کے ساتھ connected ہے تو اس بلوگ کو یہ پول کر لے گی وید فورس ٹینشن فورس اور اس کو بھی پول کر لے گی ویٹینشن فورس اب یہ ٹینشن اس کے برابر ہوگا کہ نہیں وہ الگ سے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کیس میں ریسٹ میں ہیں تو برابر ہوگا کیونکہ نیٹ فورس جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے اس یہاں پر سیلنگ کو پول کر رہی ہے ویٹینشن فورس ٹی یہاں پر اس باکس کو پول کر رہی ہے ویٹینشن فورس ٹی تی یہاں پر بھی تی یہاں پر بھی جب یہ چینج ہوگا اس کی امالک سے بات کر لیں گے فلہا ٹینشن جو ہوگا وہ سیم کر لے گا سو پہلی بات ٹینشن فورس کے بارے میں it's a pulling force جس باڈی کے ساتھ بھی string contact میں آ جائے گی اس باڈی کو یہ pull کر لے گی اس باڈی کو یہ pull کر لے گی یہاں پر یہ کوئی surface ہیں یہ کوئی box ہیں اس کے ساتھ یہ string لگی ہوئی ہیں آپ یہاں پر ہیں یہ آپ ہیں don't mind that آپ اس string کو pull کر رہے ہیں اس string کو pull کر رہے ہیں اس pull کرنے کے وجہ سے string میں کھچاو آئے گا کھچاو آئے گا تو tension develop ہوگا tension develop ہوگا تو جس کے ساتھ یہ connected ہے اس کو pull کر لے گی آپ کے ساتھ connected ہے تو آپ کو pull کر لے گی with tension T اس box کے ساتھ connected ہے تو اس box کو بھی pull کر لے گی with tension force T یہ آپ کا applied force تھا اب یہ T آپ کے applied force کے برابر ہو گیا یا نہیں وہ دیکھ لیں گے سو فیلحال box کو بھی pull کر رہا ہے آپ کو بھی pull کر رہا ہے اوکے اب ان دونوں میں ایک common بات note کر لیں یہ box جو ہے string کے ساتھ یہاں پر single point contact ہے ceiling کے ساتھ single point پر contact ہے یہاں پر single point contact ہے یہاں پر بھی single point contact ہے لیکن کبھی کیا ہوگا اچھا یہ بھی پہلے note کر لیں کہ یہاں پر بھی pulling force ہے دونوں cases میں کبھی کیا ہوگا آپ کے پاس کوئی pullie آئے گی یہ pullie یہاں پر ceiling کے ساتھ connected ہے یہاں پر ایک block آپ نے لگا دیا ہے یہاں پر اور ایک block آپ نے لگا دیا ہے اور string جو ہے اس پلی کے اوپر سے ہو کے جا رہی ہیں راؤنڈ کر کے جا رہی ہیں یہاں پر ایسے اب اس block پر gravitational force ہے say m1 g یہاں سے اس block پر gravitational force ہے m2 g string اس کے ساتھ connected ہے تو string جو ہے اس کو pull کر لے گی with tension t string جو ہے اسے pull کر لے گی with tension t single point contact ہے اب اس pullie کو لے لیں pullie اور string کے بیچ میں یہاں سے لے کے یہاں تک contact ہے یہ contact ہے اب اس extended contact میں single point contact اور extended contact hopefully آپ کو اس میں distinguish کر لیں گے یہ ایک ہی point پر contact ہے body کے ساتھ یہاں پر بھی ایک ہی point پر contact ہے body کے ساتھ یہاں پر لیکن contact ہے over some length تو extended contact ہے extended contact پر ہم کیا کر لیں گے ہر کسی point پر اس کا attention force آئے گا اس block پر اس کا لیکن net effect جو ہوگا اب میں یہاں پر اس بات کو directly کہہ رہا ہوں without proving it prove کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے اس time اس کو اس میں ہمارے لیے end points جو ہیں contact کے وہ important رہیں گے okay وہ important رہیں گے so end points پر end points پر ہم اب کیسے دکھائیں گے یہ string جو ہے اس پلی کو ان دو end points پر pull کر لے گی pull کر لے گی remember pull کر لے گی اپنی اور کھینچے گی یہ یہاں پر اپنی اور کھینچے گی یہاں پر بھی اپنی اور کھینچے گی with same t extended contact اگر ہیں تو ہم contact کے end points لیں گے اور end points پر tension force t لگا دیئے کبھی کبھی ایسے ہوگا آپ کے پاس یہ کوئی surface ہے یہ دو blocks کے ساتھ connected اب یہاں پر m g m1 g یہاں پر m2 g یہاں پر رسی کا اس کے ساتھ single point contact ہے تو pull کر لے گی with tension d یہاں پر بھی single point contact ہے pull کر لے گی with tension d pull کر لے گی اپنی اور کھینچے گی اپنی اور کھینچے گی اب یہاں پر pulli کے ساتھ extended contact ہیں یہاں سے لے گی یہاں تک یہ end point is extended contact کا یہ یہاں سے end point is extended contact so remember tension force ہم صرف end points پر دکھا دیں گے یہ string یہاں سے pull کر لے گی pulli کو pull کر لے گی with tension d اور یہاں سے pull کر لے گی pull کر لے گی اپنی اور pull کر لے گی with tension t اپنی اور along the length of the string along the length of the string یہ force ہوگا so جب بھی extended contact ہوگا تب end points پہ ہم دو points پہ tension دکھا دیں گے body پہ لیکن اگر single point contact ہے تو ایک point پہ ہم contact دکھا دیں گے ایک point پہ ہم tension force دکھا دیں گے so پہلی بات جو conclude ہوگی کہ ہمیشہ pulling force ہوگا اپنی اور pull کر لے body with a force t اگر mass less string ہے اگر mass less string ہے تو tension جو ہوگا وہ same ہوگا دونوں side سے mass less string کے case میں t جو ہوگا وہ same ہوگا اگر یہاں پر it's free to move friction نہیں ہے تو friction اس کو rot ہونے سے اگر mass less اور friction less ہیں تو جو string کے دو sides ہیں پلی کے دو sides میں tension جو ہوگا وہ same ہوگا t is same on both sides of the string next chapter میں ہم دیکھیں گے کہ string same ہونے کے باوجود tension بات ہم یہاں پر نہیں کر لیں کیونکہ اس میں کچھ چیزیں use ہوتی ہے جو ابھی ہمیں نہیں پتا ہے so pulling force ہمیشہ massless string ہے تو t same ہوگا ہر کسی point پہ massless string آگر ہے to t same ہوگا massless pulli آگر ہے تو pulli کے دونوں sides tension جو ہوگا وہ same self adjusting force suppose آپ کے پاس یہ کوئی بیکر ہے یا کوئی container ہے اس میں اب آپ پانی ڈال رہے ہیں let's suppose string جو بریک نہیں ہو رہی ہے جب آپ پانی ڈالیں گے تو mass increase ہوگا gravitation force increase ہوگا لیکن تب بھی مو نہیں کر رہا ہے اگر مو نہیں کر رہا تو net forge ہوگا وہ zero ہوگا t must be equal mg لیکن آپ نے m کو increase کیا mg increase ہوگا تو یہاں سے t بھی خود increase ہوگا جب آپ mass increase کریں گے gravitation force increase ہوگا رسی میں زیادہ کھچا آئے گا زیادہ کھچا آئے گا تو بیچ میں جو springs زیادہ activate ہو جائیں گی تو tension force بھی automatically increase ہوگا اگر یہاں سے leakage ہے پانی drip ہو رہا ہے تو mass کم ہوگا mg کم ہوگا mg کم ہوگا رسی میں کھچا کم ہوگا تو tension force جو ہیں وہ بھی کم ہوگا سو یہ self adjusting ہے جہاں پر کم ہونے کی ضرورت ہوگی وہاں پر کم ہوگا جہاں پر زیادہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر زیادہ ہوگا لیکن زیادہ ہوتے ہوتے کہاں آئیں گے تو string جو ہے وہ break ہو جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں breaking strength of the string breaking strength breaking strength جو ہے that simply maximum tension force جو رسی لے سکتی ہے maximum tension force جو رسی لے سکتی ہے beyond it beyond اگر آپ develop کرنے کی کوشش کر لیں گے string جو ہے string breaks string breaks اگر آپ beyond limit اس کو beyond this maximum limit اس کو break کر سکتا ہے so for a given string tension force جو ہے that can be anywhere from zero to breaking strength جو ہے وہ t max within these limits tension self adjusting ہے maximum possible ہوگا اس کے beyond اگر آپ develop کرنے کی کوشش کر لیں گے تو string cut ہو جائے گی جیسے ہم نے zero zero and t max t max is the breaking strength جو maximum possible tension force in the string beyond which string breaks beyond which string breaks کبھی آپ کو کہا جائے گا question میں breaking strength of the string is 500 newtons that means 500 سے زیادہ اگر آپ develop کرنے کی کوشش کر لیں گے تو string جو ہے وہ break ہو جائے 500 کے beyond آپ develop نہیں کر پائیں گے کیونکہ string جو ہے وہ وہ break ہو جائے گی that's about tension force for now کچھ اس میں اور چیزیں آئیں گی لیکن وہ with time آگے چل کے کہ کہ tension force different ہو گا یہ جو ہیں دو cases mass less اگر نہیں ہے محسو اگر ہے تب